بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اسبا چودری اور آپ دیکھ رہی ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو ہیلتھ ریلیٹڈ ہے جس میں ہم آپ کو وائٹامن بی ٹویلو کی امپورٹنس بتائیں گے بتائیں گے کہ یہ کس کے لیے رسپونسیبل ہے اور کون کونسی نیشنل پروڈکٹس ہیں جس میں وائٹامن بی ٹویلو پایا جاتا ہے اس کی دسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے اور پر ڈے اس کی ریکمینڈڈ اماؤنٹ کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیو ہیلتھ ریلیٹڈ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے تمام تعلیمی اور صحت کی معلومات کے لیے میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وائٹامن بی ٹویلو کتنا ضروری ہے اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں یعنی جو وائٹامن بی ٹویلو ہے وہ وزن کو نورمر رکھتا ہے ہماری جو امینوٹی ہے وہ اس سے سٹرونگ رہتی ہے اس کے علاوہ جو سماعت کی جو طاقت ہے اس کو یہ سٹرونگ کرتا ہے اور ہمارا جو جی آئی ٹی جی آئی ٹی سسٹم ہے یا ہم سٹمک کہ لیں یا ایزی ورڈنگ میں میردہ کہ لیں اس کو وائٹامن بی ٹویلو سٹرونگ رکھتا ہے وائٹامن بی ٹویلو کین بی فاؤنڈی سویا بینز سپین اچ آئسٹر فیش ملک چیز ایگ یوک اور ورائٹی میڈز جو وائٹامن بی ٹویلو ہے یہ پالک میں پایا جاتا ہے انڈے کی زردی پنیر دودھ یا بہت سے جو ورائٹی کا گوشت ہے اس میں اور زیادہ تر جو ہے یہ فیش میں پایا جاتا ہے وائٹامن بی ٹویلو is destroyed by the long term impact of light and high temperature وائٹامن بی ٹویلو جو ہے جو یہ جن چیزوں میں پایا جاتا ہے جن پروڈکٹس میں پایا جاتا ہے اگر ان پر جو ہے long term impact ہو روشنی کا یا high temperature کا تو وائٹامن بی ٹویلو کی destruction ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے ایسی چیزوں کو جو ہے لائٹ سے اور high temperature سے دور رکھنا ہے تاکہ جو ہے وائٹامن بی ٹویلو کی destruction نہ ہو وائٹامن بی ٹویلو کی جو recommended amount ہے per day وہ 225 mg ہے یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دن میں ہم 100 گرام آف سیلمن یعنی فیش کو انٹیک کر لے تو وائٹامن بی ٹویلو کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے وائٹامن بی ٹویلو جو ہے اگر اس کے ڈیفیشنسی ہو جائے تو بورڈی پر اس کا کیا افیکٹ ہوگا اس وائٹامن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی سے مگیلو بلاسٹی کنیمیا ہو سکتا ہے یعنی اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے لیکن خون کی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ریڈ بریڈ سیلز کی پروڈکشن ہے وہ اب نورمل ہوتی ہے اس کی سٹرکچر اب نورمل ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے بھی وائٹامن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے ایسی نیچرل پروڈکٹس لینی ہے جس میں وائٹامن بی ٹویلو کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں مجھے ایسی نیچرل پسکتے کنید ویڈیو ایسی نیچرل ایسی نیچرل اللہ حافظ تکیر